بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے شہر بغداد کس سے کہانیوں اور افسانوں کا شہر بغداد دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد قدیم بغداد 775 سے لے کر 932 اسوی تک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا یہ وہ شہر ہے جس کی تاریخ میں مثال دی جاتی تھی اسے علم و عدب فنون و ثقافت کا گہوارہ کہا جاتا تھا اور مورخین نے اسے مسلم شان و شوکت کی ایک عظیم تہذیب اور برتر ثقافت کی یادگار لکھا ہے مشہور ہے کہ ابو جعفر بن المنصور نے سن سات سو باسٹھ میں بغداد کی بنیاد رکھی اور ان کی بسائی ہوئی یہ بستی چند عشروں بعد دنیا کی تاریخ کا عظیم ترین شہر بن گیا اس زمانے میں بغداد کا چرچہ سن کر ہندوستان سے لے کر مصر تک علم و فنون میں یکتا قابل باسلائیت شخصیات اور دانائے وقت یہاں کا رخ کرنے لگے بغداد اسلامی عہد سے پہلے کا نام ہے جس کا تعلق زمانہ سابق کی ان بستیوں سے ہے جو اسی مقام پر آباد تھی ان بستیوں میں سب سے اہم گاؤں بغداد تھا شہر بغداد کی سب سے زیادہ شہرت حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے ہے اس گاؤں کو سب سے پہلے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور عبداللہ بن محمد بن علی نے شہر میں تبدیل کیا خلیفہ کو اپنے فوجی لشکروں اور آمر آیا کے لیے مناسب جگہ کی جستجو تھی تو اسے اسکری غزائی اور آب و ہوا کے لحاظ سے بغداد کا مقام پسند آیا کیونکہ یہ ایک ذرخیز میدان تھا یہاں دریا کے دونوں جانب کھیتی تھی ارد گرد نہروں کا ایک جال تھا عراق کا وست تھا اور آب و ہوا موتدل اور صحت افضا تھی شہر بغداد کی تعمیر و تکمیل بغداد کی تعمیر کا نقشہ ایک سو اکتالیس ہجری میں تیار کیا گیا تھا لیکن تعمیراتی کام ایک سو پینتالیس ہجری میں شروع ہوا مہرین فن امارت نے اس شہر کا نقشہ تیار کیا حجاج بن ارتاتا نے مسجد کا نقشہ تیار کیا شہر بغداد کی تعمیر کے وقت سب سے پہلی انٹر اکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے گئے اللہ پاک کے نام سے شروع اور تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں اور زمین اللہ تعالی کی ہے وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخرت تک وہ اختیار کرنے والوں اور پرہزگاروں کے لیے ہیں شہر کی تعمیر ایک سو انچاس ہجری میں پایا تک میل کو پہنچی شہر بغداد کی بنیاد گول دائرے کی شکل میں رکھی گئی اور بادشاہ کا محل اس کے وسط یعنی سنٹر میں بنایا گیا اور اس کے چار دروازے رکھے گئے یوں یہ شہری منصوبہ بندی کا ایک قابل قدر نمونا تھا یہ مدور گول شہر نقشی کے لحاظ سے ایک بڑا قلعہ معلوم ہوتا تھا شاہی محل کے اوپر اسی ذرا انچا ایک سبز گمبت تعمیر کیا گیا یہ گمبت شہر کا تاج بغداد کی علامت اور خلافت عباسیہ کی یادگار تھا جو تقریباً ایک سو اسی سال تک قائم رہا بغداد کا لفظی معنی بنتا ہے اتیاء خدا اس کا معنی ہے بھیڑوں کا باڑا یا احادہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے اپنے شہر کا نام قصر الاسلام سلامتی کا شہر یا مدینہ الاسلام رکھا بغداد کے کچھ عرفی نام بھی تھے جیسے مدینہ ابو جعفر مدینہ المنصور مدینہ الخلفاء اور الزورا حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے یونس بن عبدالعی سے پوچھا کیا تم بغداد گئے ہو جواب دیا نہیں آپ نے فرمایا یعنی پھر تم نے نہ دنیا دیکھی اور نہ ہی شاندار اہل علم لوگ دیکھے ہیں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اپنے ارادے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے تو بغداد میں مرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ اس شہر کے یہ نیک لوگ سچے عبدالوں میں سے ہیں ابو بکر بن آیاش فرماتے ہیں اسلام بغداد میں ہے اور یہ شہر ایک شکاری ہے جو علم و فن کے ماہر مردوں کو شکار کرتا ہے اور جس نے یہ شہر نہیں دیکھا اس نے دنیا نہیں دیکھی ابو عیسیٰ عبراہیم بن علی فیروز آبادی کہتے ہیں بغداد میں آنے والا آگر اکل مند اور متدل میزاج ہو تو وہ یہاں مرنے دم تک رہے گا یا اس کی حسرت رکھے گا ابن مجاہد مکرری بیان کرتے ہیں میں نے ابو عمر بن علا کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جواب دیا تم اس بات کو رہنے دو جو شخص بغداد میں مسئلہ کے اہل سنو تو جماعت پر قائم رہا اور وہ مر گیا وہ ایک جنت سے دوسری جنت میں منتقل ہو گیا ابو قاسم بزیاش بن حسن دیلی میں کہتے ہیں میں نے دنیا بھر کا سفر کیا ہے سمرقن سے قیروان تک اور سرندیب سے روم تک شہروں میں گیا مگر فضیلت و پاکیزگی میں بغداد سے بڑھ کر کوئی شہر نہیں دیکھا ایک دانشور فاضل یوں تعریف کرتے ہیں بغداد زمین کی جنت سلامتی کا شہر اور اسلام کا اگمبت ہے یہاں دجلہ اور فراد جمع ہوتے ہیں یہ شہروں کی پیشانی عراق کی آنکھ اور دار الخلافہ ہے خوبیوں اور پاکیزگیوں کا مجموعہ ہے دانائیوں اور لطافتوں کا سرچشمہ ہے اور یہاں ہر فن میں ماہرین یکتائے زمانہ لوگ ہیں شہر بغداد کی بعض تاریخی مساجد منصور نے محل کی تعمیر کے بعد جامع مسجد بنائی مگر وہ سمت قبلہ سے ذرا ہٹی ہوئی تھی خلیفہ حرون رشید نے اس سے گرا کر نئے سرے سے تعمیر کیا اہد خلافت میں یہی مسجد بغداد کی جامع مسجد تھی ملکہ زبیدہ نے دریائے دجلہ کے کنار شاہ محلات کے قریب ایک مسجد بنوائی اور شاندار مسجد شہر کے شمال میں اپنے محلے قطیہ میں تعمیر کروائی جبکہ تیسری صدی ہجری میں شہر بغداد میں تین لاکھ مساجد کا تذکرہ ملتا ہے جب بقائدہ مدارس کا دور شروع ہوا تو بغداد ہی اس میدان میں سب سے آگے تھا جہاں النظامیہ اور المستنصر جیسے مدرسے قائم ہوئے اور ان کا سر تمام مدارس کے طریقے درس اور طرز تعمیر پر پڑھا تیس کے قریب دار العلوم تھے جن میں سے ہر ایک کی اپنے آلہ درجے کی امارت تھی انہیں چلانے اور طلبہ کی اخراجات پورے کرنے کے لیے بہت سے اوقاف اور محوبہ جائدادیں موجود تھی سب سے زیادہ مشہور دار العلوم یہ تھے نظامیہ جو چار سو انسٹھ ہجری میں قائم ہوا مدرسہ ابو حنیفہ جو اسی سال میں قائم ہوا یہ آج تک کلیتول شریطہ کے نام سے موجود ہے جو چھ سو اکتیس ہجری میں قائم ہوا اور عرصہ دراز تک جاری رہا البشیریہ جو چھ سو ترپن ہجری میں قائم ہوا مخر الزکر دونوں مدارس میں چاروں مذہب کی فقہ پڑھائی جاتی تھی کچھ مزید مدارس بھی تھے مثلاً مدرسط الاسحاب مدرسط الاسمتیا ایک عظیم و شان اور یادکار مدرسہ شیخ ابو سعید مغزومی رحمت اللہ علیہ نے قائم فرمایا آپ کے بعد اس مدرسی کی باغ دوڑ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے سنبھالی بغداد میں دو طرح کے مشایخ اور علماء محدثین ہیں ایک وہ جو باہر سے تشریف لائے یہاں رہے پھر تشریف لے گئے یا اسی شہر میں وسال فرمایا اور دوسرے وہ جو یہی پر پیدا ہوئے ان کی تعداد بے شمار ہے ہم یہاں بعض مشہور و معروح بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں سورہ کاف میں اشارہ آپ کا ذکر خیر ہے آپ کا مزار علی شان بغداد شریف میں ہے مشہور مجزوب بحلول دان رحمت اللہ علیہ کا مزار بھی بغداد میں ہے امام موسیٰ قاظم اور امام ابو جعفر محمد تقی ان کے مزارات بھی بغداد میں ہیں کروڑوں ہنفیوں کے پیشوا امام آزم ابو ہنیفہ نومان بن ثابت رحمت اللہ علیہ آپ کوفہ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں وصال فرمایا آپ کا مزار بھی بغداد میں ہے امام بخاری امام مسلم کے استاد امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ بغداد میں پیدا ہوئے بہت سے اسلامی شہروں میں جا کر علم حاصل کیا اور وصال بغداد میں ہوا اور یہیں پر دفن ہیں امام بخاری امام مسلم امام ترمزی امام ابن ماجہ امام دعوت رحمت اللہ علیہ عالم اسلام کی ان عظیم محدثین نے تحصیل علم کی خاطر بہشمار بار بغداد مولا کا سفر کیا امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب السنن یہی پر لکھی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بھی بغداد میں پیدا ہوئے اور یہی پر آپ کا مزار ہے سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ اور گروہ صوفیہ کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے آباؤ اجداد کا اصل وطن نہاوند ہے مگر آپ کی پیداش و پرورش عراق میں ہوئی یہی بغداد نے وصال فرمایا اور بغداد میں ہی آپ کا مزار ہے امام محمد بن غزال رحمت اللہ علیہ ہے آپ چار سو چوراسی حجر میں بغداد کے محشور مدرسہ نظامیہ کے شیخ الخلجہ میں یعنی وائس چانسلر بنائے گئے چار سال تدریس و تنصیف کے بعد بغداد سے تشریف لے گئے حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ہے آپ عراق کے جیلان نامی گاؤں میں پیدا ہوئے اور نو عمری میں بغداد تشریف لے گئے اپنے وصال تک یہی رہے آپ کا مزار بھی بغداد میں ہے مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ پیدا تو بلخ میں ہوئے مگر آپ کی علم و نشونما بغداد کے مدرسے مستنصریہ میں ہوئی تاتاریوں کی بغداد پر یلغار چھے سو چھپن ہجری میں چنگیز خان کے پوتے حلاقو خان نے شہر بغداد پر ایک بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا اس وقت خاندان اباسیہ کا آخری خلیفہ موتسیم باللہ مسند خلافت پر تھا منگولوں کا حملہ اتنا سخت تھا کہ شاہی فوج اس کا مقابلہ نہ کر سکی حملہ آوروں نے بڑی تباہی مچائلہ کھل لوگوں کو شہید گیا مسجدے مدرسے لائبریریاں سب تباہ و برباد کر دیں اور شاہی امارتوں کو جلا ڈالا اور بغداد کو تباہ و برباد کر دیا تو میرے محترم عزیز دوستو یہ تھی شہر بغداد کی تاریخ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاصل ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے